بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید گھرتا ہوں آپ سب خاریت سے ہوں گے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انٹیلیجنس پیرو کے ریزلٹ کے بارے میں سیکومیٹرک ٹیسٹ انٹرویو اور ان کا مہرٹ کیا ہوگا دوستو میں مزید بھی ایسی لا ٹیسٹ ویڈیو لاتا رہوں گا جس میں میں آپ کی ہلپ کر سکوں سیکومیٹرک ٹیسٹ کے بارے میں انٹرویو کے بارے میں اور مجھے آج جب معلوم ہو گیا کہ انٹرویو میں کس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو میرے چینل کو سیکسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیک آن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے جی دوستو تو انٹیلیجنس بیرو کا جو آپ لوگوں نے اگزام دیا تھا انٹی ایس کو اس کا ریزلٹ لیٹ ہونے کی جو بڑی ریزن ہے وہ یہ تھی کہ بنو میں اس کا پیپر آؤٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کا ریزلٹ لیٹ ہو گیا ہے تو اب بنو والوں کا پیپر بھی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ دس نومبر سے پہلے پہلے آپ لوگوں کا انٹیلیجنس بیرو کا جو ریزلٹ ہے وہ آ جائے گا اس کے بعد اگلا سوال رہا آپ لوگوں کا کہ میریٹ کیا ہوگا تو اس کا جو میریٹ ہے دوستو وہ جی دی سیون کے لیے پچاس سے ساٹھ پرسینٹ مارکس والوں کو اس ایکومیٹرک ٹیسٹ کے لیے بلائیں گے اسی طرح جی دی ایلیون کے پچاس سے ستر پرسینٹ والوں کو ایکومیٹرک ٹیسٹ کے لیے بلائیں گے دوستو ساکومیٹرک ٹیسٹ کیا ہے کیا ہوتا ہے کس قسم کا ہوتا ہے اس میں کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اصل میں دوستو ساکومیٹرک ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا مائنڈ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ پوزیٹیو ہیں نیگیٹیو ہیں آپ کی تھنکنگ کیا ہے آپ کی تھوٹ کیا ہے آپ کی فیوچرز میں کس قسم کی سوچ رکھنے کا مالک ہیں تو یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جس کی میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنکھ ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے بعد اگلا جو مرلہ ہے وہ آپ کے انٹرویو کا ہے تو انٹرویو میں لیباس میں ہم بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں علاقے ہمیں پتہ ہوتا ہے اور قسم گائیلائن مل رہی ہوتی ہے کہ آپ اٹریسنگ اچھی کر کے جائیں لیکن پھر بھی ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جو انٹرویو لینے والے نوٹ کرتے ہیں اور ہماری ناکامی کا بحیث بنتی ہیں جو ویڈیو مالریڈی بنا چکا ہوں اس کا لنکھ پہ میرے ڈسکرپشن میں موجود ہے اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں